سلمان خان ہمیشہ اپنے ہاتھ میں نیلے پتھر والے بریسلٹ کو پہنے رہتے ہیں بولی ووڈ سٹار سلمان خان ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ میں ایک بریسلٹ پہنے رکھتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سلمان اپنے بریسلٹ کے بینا نظر آئے ہوں سلمان خان کا یہ بریسلٹ ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں اترا آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان اس بریسلٹ کو فیشن کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص وجہ کے کارن پہنتے ہیں سلمان خان کے بریسلیٹ کو لے کر الگ الگ کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے یہ بریسلیٹ ان کے پتا سلیم خان نے گفٹ کیا تھا تو کوئی چاہتا ہے کہ جب عیشوریہ رائے سلمان کی گرل فرنڈ تھی تب انہوں نے یہ بریسلیٹ پہنا تھا لیکن یہ سب ہی باتیں ماتر کوری افواہ ہے اس بریسلیٹ سے جڑی ہوئی کہانی کچھ اور ہی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں سلمان خان کے بریسلیٹ کے پیچھے کی کہانی یہ بریسلیٹ سلمان خان کے پتا سلیم خان پہنتے تھے سلیم خان بریسلیٹ کو اپنے لیے بہت لکی مانتے تھے وہی سلمان خان جب چھوٹے تھے تو انہیں اپنے پتا کے ہاتھ میں یہ بریسلیٹ بہت اچھا اور کھول لگتا تھا یہ بریسلیٹ سلمان خان کے پتا سلیم خان پہنتے تھے سلیم خان بریسلیٹ کو اپنے لیے بہت لکی مانتے تھے سلمان خان جب بڑے ہوئے اور فلموں میں کام کرنے لگے تو ایک دور ایسا آیا جب سلمان خان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا تو سلمان خان کے پتا سلیم خان نے اپنا یہ لکی بریسلیٹ اپنے بیٹے سلمان خان کو دے دیا سلمان اپنے پتا کی بات کبھی نہیں ٹالتے تھے تو سلمان خان نے اپنے پتا کے کہنے پر یہ بریسلیٹ پہننا شروع کر دیا اور آج تک پہنتے ہی رہے ہیں سلمان خان بھی اپنے لیے اس بریسلیٹ کو کافی لکی مانتے ہیں اور مصیبت سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں سلمان خان کا کہنا ہے کہ اس بریسلیٹ میں جو نیلے رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے اسے فیروزہ کہتے ہیں فیروزہ دو طرح کے لیونگ سٹون میں سے ایک ہے روزہ پتھر ایک حسین ہے کہ اگر آپ پر کوئی نیگٹیو یعنی کی نکارات مکتا ہی رہی ہے ہے تو یہ فیروزہ پتھر اسے نیگٹیو انرجی کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس پتھر میں دراریں پد جاتی ہیں اور یہ ٹوٹ جاتا ہے سلمان خان کا کہنا ہے کہ فیلحال بریسلیٹ میں یا نیلہ فیروزہ پتھر ان کا ساتوہ پتھر چھ پتھر ان کے پاس درارے پر کر ٹوٹ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں سلمان خان نے برثڑے سیلیبریٹ کیا تھا اور وہ سیلیبریشن زیادہ سلمان خان سامپ دوارہ کاٹے جانے کے لیے لائم لائٹ میں آئی تھے اس سے پہلے بھی سلمان نے کئی بار اپنے اوپر آنے والی مسیبتوں کو چھکمہ دیا ہے ابھی تو پتہ نہیں چمتکار ہے یا کسی کی دعا پتہ نہیں چھکمہ دیا ہے